مزید ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے چینل جیسمن ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں گوری رنگت اور خوبصورتی کا گہرا تعلق ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سرخ و سفید رنگت پاسکے مگر اکثر گوری رنگت حاصل کرنے کے لئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ طرح طرح کی بزاری کریمز اور لوشنز اور بیوٹی سوپ کا استعمال کریں اس کے استعمال سے وہ جلد کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اگر آپ بہت پیاری اور گلابی رنگت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو یہ انتہائی آسان طریقے سے ممکن ہے جسے آپ گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں اور ایک رات کے استعمال سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے انگریڈینز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے لئے آپ نے گھلاب کی پتیاں لینی ہے ایک پاؤ پانی چاہیے آپ کو ایک گلاس لیمو کا رس چاہیے ایک کھانے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ پہلے ایک پین لے کر اس میں گھلاب کی پتیاں اور پانی ڈال لیں یاد رہے کہ گھلاب کی پتیاں پانی سے اوپر رہیں اس کے بعد تیز آنچ پر پکائیں جب پانی کا کلر لال ہو جائے تو آنچ ہلکی کر دیں اور مزید چھے سے آٹھ منٹ تک پکائیں اب اس پین کو چلہے سے اتار لیں اور چھان لیں اب اس پانی میں لیمو کا رس ملائیں اور اس کو ایک سپری بوتل میں محفوظ کر لیں جو ائر ٹائٹ ہو رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر اس کی سپری کریں صرف کچھ منٹ میں چہرہ انتہائی خوبصورت اور پورکشش نظر آئے گا گھلاب کی پتیاں اور گھلاب کے ارکو سکن کا ڈاکٹر کہا جاتا ہے یہ بہترین قدرتی کلنزر بھی ہے یہ جل کی تمام غرد و غبار کو صاف کر کے جل کو خوبصورت اور چمکدار بناتا ہے جل کی تمام بیماریوں کا علاج گھلاب کی پتیوں میں موجود ہیں اس کے علاوہ لیمو میں سٹرک ایسر کیلچیم پوٹیشیم فاس فورس اور مختلف قسم کے ویٹامینز کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں اس کے رس بیج اور اس کے چھلکے میں بے پناہ غزائیت موجود ہے یہ نہ صرف ہمارا خون ساف کرتا ہے بلکہ جسم سے فاسد مادوں کا بھی اخراج کرتا ہے لیمو میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری سکین کی رنگت کو نکھارنے میں مدد دیتا ہے یاد رہے میں نے یہ سپری تین دن کے لیے بنایا ہے اگر آپ نے زیادہ دن کے لیے بنانا ہو تو اس میں لیمو کا رس نہ ملائیں سو ویورز اگر آپ کو میری یہ کارامت ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی